جائے ہند وندے ماترم بھارک ماتا کی جائے ایلوپیتھی کی دوائیاں کیسے نقصان کرتی ہیں کتنا نقصان کرتی ہیں اس کی ہم راشترگوروں کے الگ الگ انکوں میں لگاتار بات کر رہی ہیں آپ نے اس کی وسترت بارتہ سنی ہم نے بات کی ایلوپیتھی کی دوائی کیسے لیور فیل کرتی ہے کیسے ہرٹ فیل کرتی ہے کیسے ایلوپیتھی کی دوائی سوسائیڈ کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے کیسے ایلوپیتھی کی دوائی شریر کے ہر انگ کے اوپر نقصان دینے کا کام کرتی ہے ہم نے بات کی کہ ایک سامانے دوائی جو ہم بخار کی دوائی لیتے ہیں الرجی کی دوائی لیتے ہیں ایسیڈیٹی کی دوائی لیتے ہیں وہ کیسے ماننے کا کام کرتی ہیں ان سب کی ہم نے بات چیت کی اب ہم بات کرتے ہیں ایسی دوائوں کی جو anti-psychotic یا anti-depressant دوائیں ہیں وہ کس پرکار سے ویکتی کی حتیہ کرنے کا کام کرتی ہیں کس پرکار سے مارتی ہیں اس کا ایک 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 جامپل لیتے ہیں ریموکسی پرائیڈ نام کا ایک سالٹ کھو جا گیا انگریجی کی ایک دوائی کھو جی گئی ایک بڑی کمپنی ہے آسٹیجینی کا جس کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت بڑی فارما کمپنی ہے 1990 میں 1989-1990 میں اس نے ریموکسی پرائیڈ نام کے سالٹ سے ایک دوائی بنائی اور اس دوائی کو پورے یوروپ میں اور یوکے میں اس کو بیشنا شروع کیا روکجیم کے نام سے برینڈ بنایا گیا جس کے اندر ریموکسی پرائیڈ نام کا سالٹ تھا اور یہ کہا گیا ڈوکٹروں کے مادم سے کہ یہ دوائی سیزوفرینیا کے لیے یا جن کو ایکیوٹ مینیا ہے تیر انماد ہے ان کے لیے رامبان کام کرتی ہے اس کا یہ بہت اچھا اچار ہے ریسرچ کی ریپورٹ بنائی گئی کہ یہ دوائی ایسے بیماریوں کو ٹھیک کرتی ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا الگ الگ طریقے سے ٹرائل کیا گیا کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے بعد جب چار سال تک یہ دوائی بیچی گئی تو چار سال تک دوائی بیچنے کے بعد یہ پایا گیا کہ جن لوگوں نے یہ دوائی لی ان لوگوں میں سے ایک بڑی سنکھیا میں لوگوں کو ایپلاسٹک اینیمیا ہو گیا اب یہ ایپلاسٹک اینیمیا کیا ہے اندر جو ریڈ بلڈ سیلس ہیں جو لال رکت کنی کائیں ہیں جو اکسیجن کو کیری کرنے کا کام کرتی ہیں وہ لال رکت کنی کائیں یا تو اپنے بون میروں میں بنتے ہیں جب یہ لال رکت کنی کائیں بنتی کم ہے اور مرتی زیادہ ہیں تو شریر کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اینیمیا ہو گیا اب یہ جب یہ خون کی کمی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے چکر آتے ہیں کمجوری محسوس ہوتی ہے سردرد ہوتا ہے تھکان ہو جاتی ہے کام نہیں کر پاتے انرجی کا لیول بلکل گھٹ جاتا ہے سنکرمن بار بار ہونا شروع ہو جاتا ہے ایمیونٹی کمجور ہو جاتی ہے کہیں ناک سے کہیں مو سے یا میوکس میمبران سے کہیں سے ایک بار بلڈ لوز ہونا شروع ہوا تو بلڈ لگاتار بہتا رہتا ہے اور ویکتی کو بخار ہوتا ہے سردرد ہوتا ہے لیور ان لارج ہو جاتا ہے تو شریر کے اندر یہ جب سارے انگوں کے اوپر دشت پر بھاو پڑتا ہے تو ویکتی کی موت بھی ہو جاتی ہے تو یہ دوا رمکسی پرائیڈ سالٹ کی رکجیم دوا جو آسٹریجینی کا نام کی کمپنی نے بنائی ہے یوروپ کے اور یوکے کے باجاروں میں جب دی گئی تو یہ پتا لگا کہ جن لوگوں نے اس دوا کو کھایا ان کے اندر یہ سمٹم آنے شروع ہو گئے اور جب یہ سمٹم ان کے اندر آنے شروع ہو گئے تو یہ جانچ کی گئے کہ یہ کس کے کارن آ رہے ہیں تو پتا لگا کہ یہ جو دوا کھا رہے ہیں سیجو فرینیا کے لیے یا منو دشا کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ دوا اس کا کارن ہے تو جب کارن پتا کیا گیا تو یہ پتا لگا کہ یہ دوا پرماننٹ سٹیم سیل میں لوسز کرنے کا ڈیمیز کرنے کا کام کرتی ہے بون میروں میں لال رکت گنکائیں یا خون کم بننے لگ جاتا ہے یا پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس دوا کے کارن ہمارے شریر کے اندر ہمارے شریر کی انٹی بوڈیز ہی ہماری لال رکت کنکائوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں مطلب ایک چھوٹی سی دوا جس کو پہلے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کوئی نقصان نہیں کرتی وہ کتنا بہن کر نقصان کر سکتی ہے روکجیم دوا اس کا ادھارن ہے دوسری میں ایک اور دوا کی بات کروں جو انٹی سائیکوٹک انٹی ڈپریسنٹ دوا ہے نومی فینسین نام کا ایک انٹی ڈپریسنٹ کھو جا گیا یہ کہا گیا کہ یہ دوا یدی کوئی کھاتا ہے تو اس کے شریر میں اس کے من میں جو ڈپریسن کے وچار ہیں جو تناہوں کے وچار ہیں وہ دور ہو جائیں گے ویوساد سے باہر نکل جائے گا وہ ہے اس کے من سے اداسی دور ہو جائے گی میریٹل اور الائیول کے برینڈ نائم کے ساتھ سنوفی فارما نے اس کو بیچنا شروع کیا اور بیچنا کب شروع کیا لاکہوں کروڑوں لوگوں نے اس دوا کو کھایا ہے یوروپ میں یہ دوا بھی کی امریکہ میں یہ دوا بھی کی بھارت جیسے دیشوں میں بھی یہ دوا بھی کی اور جب اس دوا کو لوگوں نے کھانا شروع کیا تو یہ پتہ لگا کہ جو وقتی اس دوا کو کھاتا ہے اس کے اندر بھی بلڈ لوٹ ہو جاتا ہے لیور اینڈ آرز ہو جاتا ہے ربی سی کم ہو جاتی ہیں چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں تھکان ہوتی ہے بخار ہو جاتا ہے کوئی انفیکشن ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا پیلیا ہو جاتا ہے پیشاب کرنے کا جو ہمارا ایکسٹیکٹری سسٹم ہے وہ گڑ بڑ ہو جاتا ہے پیٹ درد ہوتا ہے ہرٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے لیور زیادہ ان لارج ہو کر اور ایک دن ویکتی مر جاتا ہے جب ایسے کیسز آنے شروع ہوئے تو اس کی جانچ کی گئی جانچ کی گئی تو FDA نے یہ پایا کہ یہ جو دواء جو کیول ڈپریشن کو اداسی کو دور کرنے کے نام پر بیچی جاتی ہے اس سے ڈپریشن دور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ دواء لیکن ایک بڑا کام کرنے کا بڑا نقصان کرنے کا کام کرتی ہے اس دواء کے کارن ہیمیلیٹک اینیمیا ہو جاتا ہے مطلب شریر کے اندر پرماننٹ ہمارے خون کے اندر ربی سی بننا بند ہو جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں اور شریر بیماریوں سے لڑ نہیں پاتا اور بیماریوں سے لڑنے کی بات چھوڑ دیجئے شریر خود جیویت نہیں رہ پاتا اور بیکٹی مر جاتا ہے آپ کلپنا کیجئے 1960 میں جو دواء لونچ کی گئی 1902 تک لگاتار بکٹی رہی 20 مارچ 1902 کو جب بہت ادھیک سنکھیا میں لوگوں کو نقصان ہونا شروع ہوا تو اس دواء کمپنی کو فارما کمپنی کو آدیش ملا کہ یہ وہ دواء واپس لے لے مطلب 30 سال تک 40 سال تک جو دواء بیچی جاتی ہے وہ اس کے کترے نقصان ہیں کیا کیا نقصان ہیں اس کا پتہ بہت بعد میں چلتا ہے کیسی گمبھیر بیماریاں یہ دوائیاں کر سکتی ہیں اور دوائی بھی کون سی دواء سامان نے بخار اور سردرد کی دواء آپ نے انل جین نام کی ایک دواء کا نام سنا ہوگا جو بھارت میں خوب بکتی تھی اور ایک دن نہیں بکی لگوک 40-50 سالوں سے ہم نے جو 1980 اور 1990 کے دشک میں دیکھا کہ پڑوس میں کسی کو سردرد ہوا تو وہ ترند کہتا تھا کہ انل جین لیاو نوال جین لیاو اور پاس کے کسی پنساری کے دکھان پر بھی وہ دواء مل جاتی تھی اس کے لئے کسی ڈوکٹر کے پرچے کے اوشکتہ نہیں ہوتی تھی اور گاؤں کا انپڑ گھتی جس کو کچھ نہیں پتا وہ بھی جانتا تھا کہ انل جین کھالوں گا تو سردرد دور ہو جائے گا بخار ہے تو انل جین کھالیا تھکان ہے تو انل جین کھالی چکر آ رہے ہیں تو انل جین کھالی کام جادہ ہو گیا تو انل جین کھالی موسمی بخار ہوا وائرل ہوا تو انل جین کھالیا ایسے لوگوں نے انل جین کھائی اور یہ انل جین سامانے بخار کی دواء کتنی گمبھیر بیماری کر سکتی ہے اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک بیماری ہوتی ہے آپ نے نام نہیں سنا ہوگا میں نے بھی یہ ریسرچ کرنے سے پہلے اس کا نام نہیں سنا تھا ایگرانولوسائٹوسس یہ بیماری کتنی خطرناک ہے اس بیماری کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ یہ بیماری پیڈیوں میں یا تو جینیٹکلی ہوتی ہے مطلب جینیٹکلی بیماریاں وہ بیماری ہوتی ہیں جو وہ بہت complicated ہوتی ہیں ایسے چلتے چلتے سردی خانسی جکھام یہ جینیٹک بیماریاں کبھی نہیں مانی جاتے جینیٹک بیماریاں مطلب ایسی کوئی خرابی جو ہمارے جینس میں ہمارے ڈی ای نے میں آ جائے اور ڈی ای نے اور جینس میں ہماری کیری ہو کر اگلی پیڈی کو ٹرانسفر ہو جائے ایسی بیماریوں کو جینیٹک بیماریاں یا انوانسک بیماریاں کہتے ہیں تو یہ ایگرانولوسائٹوسس کیا ہے یہ جیادہ تر جینیٹک کارنوں سے ہوتی تھی ایسا مانا جاتا تھا لیکن ابھی ید ہی ہم بات کریں انیس سو چھانوے میں جب یہ ایلوپیتھی آئی تو یہ پتہ لگا ایک ریسرچ کی تو یہ پایا کہ ستر پرتیشت جا جو آج ایگرانولوسائٹوسس ہو رہا ہے وہ ایلوپیتھی کی دواؤں سے ہو رہا ہے یہ بیماری کیا ہے بیماری ہمارے شریر کے اندر ہمارے خون کے اندر پلاجما پلیٹ لیٹس ڈبلو بی سی آر بی سی ہوتی ہیں اب یہ ڈبلو بی سی کیا ہے یہ ڈبلو بی سی لے کر اس سے لڑنے کے لیے آگے آ جاتی ہیں اس کی پھر الگ الگ ڈبلو بی سی میں کٹیگری ہے اسی کٹیگری میں نیوٹروفیل نام کے ہمارے ایک سینک ہوتے ہیں جو لگاتار بیماریوں سے ید کر کے ہمیں انفیکشن سے سنکرمن سے بچاتے ہیں ہمارے شریر کو ٹھیک رکھتے ہیں تو یہ جو ایگرانولوسائٹوسس ہے اس میں ڈبلو بی سی میں یہ جو نیوٹروفیل ہے ان کی سنکھیا کم ہو جاتی ہے اور جب ان کی سنکھیا کم ہو جاتی ہے تو ہمارے شریر کی روگ پرتیرود اچھمتہ کم ہو جاتی ہے شریر کی روگ پرتیرود اچھمتہ جب کم ہو جاتی ہے تو شریر میں ترند سنکرمن ہوتا ہے ترند شریر کے اندر کوئی بیماری لگ جاتی ہے اور ترہ ترہ کے دوسرے کمپلیکیشن اس سے آتے ہیں تو ایک طریقے سے یہ جو ایگرونوسائٹوسس ہے یہ بہت گمبیر بیماری ہے دواؤں میں پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ کینسر کا علاج کرنے کے لیے جو دوائیں لی جاتی ہیں اسی سے یہ ایگرونولوس آؤٹوسیس ہوتا ہے لیکن اب پتہ لگا کہ یہ جو سامانے بخار کی دوائے لیتے ہیں اس سے بھی یہ گمبیر بیماری ہو سکتی ہے ہم جو انٹی تھائرائٹ دوائیں لیتے ہیں اس سے بھی یہ گمبیر بیماری ہو سکتی ہے ہم جو انٹی انفلمیٹری ڈرگز لیتے ہیں نون اسٹیورائیڈ انٹی انفلمیٹری ڈرگز لیتے ہیں اس سے یہ بیماری ہو سکتی ہے انٹی سائیکوٹکس ڈرگز لیتے ہیں جیسے کلوجریل اس سے یہ بیماری ہو سکتی ہے ملیریا کی دوائے کنین سے یہ بیماری ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے میں ایکجامپل لیتا ہوں ایسی گمبیر بیماری جو ہماری پیڈیوں میں جو انوانشک طور پر ہوتی تھی وہ ایسی بیماری دینے کا کام ایک سامان نیالوپیتھی کی گولی کر سکتی ہے اس کے ایجامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں سینے پا جائیڈ نام کے ایک سالٹ کی خوج انیس سو ستر میں سنوفی فارما کی ایک چھوٹی کمپنی ہے اس نے کی انہوں نے جب اس کی خوج کی تو خوج کرنے کے بعد انہوں نے یہ پایا کہ یہ تو ہرٹ کی بیماری میں دوائے کا کام کر سکتی ہے تو انیس سو چھہتر میں انہوں نے واسو ڈسٹل کے نام سے اس کو لونچ کر دیا گیا انیس سو چھہتر میں لونچ کرنے کے بعد جن کو بھی دل کی بیماری تھی ڈوکٹوں نے اس کو لکھنا شروع کیا ڈوکٹوں نے اس کو دینا شروع کیا اور جب ڈوکٹوں نے اس کو دینا شروع کیا تو یہ پتہ لگا انیس سو اٹھاسی آتے آتے بارہ سال میں سب سے پہلے یوروپ کا ایک دیش ہے سپین اسپین میں یہ پتہ لگا کہ یہ جو دوائے ہرٹ کے لیے لیتے ہیں یہ ہرٹ کو تو ٹھیک تھوڑا کرتی ہے اس سے بھی زیادہ یہ ایگرونولو سائٹوسس نام کی بیماری پیدا کر دیتی ہے دل کی بیماری میں تو تھوڑی دھڑکن آئے نیمیت ہوتی ہے لیکن یہ بیماری ہو جائے تو WBC کم ہو جاتی ہے تو شریر ترنت کسی بھی انفیکشن کا شکار ہو جاتا ہے تو سپین کے باجار سے یہ دوائے ہٹا دی اب سپین کے باجار سے جب یہ دوائے ہٹا دی تو دوسرے دیشوں میں اس کی خبریں گئی دوسرے دیشوں میں خبریں گئی تو جو ہم جیسے آپ جیسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر اوگریکشن کیا تو دوسرے دیشوں میں جیسے 1912 تک کئی سارے کیسز فرانس میں آئے لیکن فرانس میں بھی یا دوسرے دیشوں میں جب یہ دوائے بیچے جاتی تھی جب پتہ لگا کہ یہ نقصان کرتی ہے تو فارما لوبی کا پریشر دیکھئے کہ فارما لوبی نے سرکار کی ادھکاریوں سے کہا کہ اس دوائے کو واپس لینے کی اوشکتہ نہیں ہے آپ زیادہ کہتے ہو تو آپ بھی بچ جاؤ گے ہماری دوائے بھی بکتی رہے گی آپ ایک لیٹر لکھو کہ ہم اس کے اوپر یہ چیتاونی لکھ دیں کہ اس سے ایگرونولو سائٹوسیس ہو سکتا ہے اب فارما کمپنی کو وہاں کی سرکاری ایجنسیوں نے چٹھی لکھ کے کہ ہم نے تو کاروائی کر دی ایک چٹھی لکھ کے اس دوائے کمپنی کو کہا کہ آپ اس کے اوپر اپنا ایک لیبل کے اوپر وارننگ دے دیجئے فارما کمپنی نے دوائے کے ڈبے میں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ پتہ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو ایم آر پی جو موٹے فونٹ سے لکھا جاتا ہے ایکسپائری ڈیٹ جو موٹے فونٹ سے لکھی جاتے ہیں وہ بڑی مشکل سے پڑھ پاتے ہیں تو باریک باریک اکشروں میں انہوں نے جو دوائے کے ساتھ جو لیبل آتا ہے جس کو آج تک آپ نے ہجاروں دوائے کھائیں ہوں گی لیکن کبھی لیبل پورا پڑھا نہیں ہوگا وہ اتنے باریک اکشروں میں لکھا جاتا ہے جس کو مایکروسکوپ لے کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو سرکاروں نے کہا کہ آپ کھانا پورتی کے لیے کئیول ایک وارننگ اس کے اوپر چھاپ دو تو کمپنی نے سنوفی کی کمپنی نے اپنی دوائے کو بیچنے کے لیے ایک وارننگ اس کے اوپر جوڑ دی اور بائیس سال تک وہ دوائے بکتی رہی انیس سو بانوے میں جب کافی لوگ مرنے لگے تو فرانس کے باجار سے بھی اس کو واپس لیا گیا جاپان میں یہ دوائے پھر لگاتا جاپان کی جو فارما کمپنی ہے اس نے برینڈل کے نام سے ڈیمنشیا کے علاج کے لیے بیچی جاتی رہی مطلب ایک دوائے ایک دیش میں ہٹ کے علاج کے نام سے بیچی جاتی ہے دوسرے دیش میں وہ ڈیمنشیا کے علاج کے نام سے بیچی جاتی ہے خیر جاپان میں یہ دوائے بیچی جاتی رہی انیس سو نیانوے تک جاپان میں یہ دوائے بیچی جاتی رہی فارما کمپنیوں کا آپ ہولڈ دیکھئے انیس سو نیانوے میں دوسرے دیشوں میں بند ہے جاپان میں پھر بھی دی جارہی ہے اور جاپان میں دینے کے بعد انیس سو نیانوے میں جو پتا لگا کہ اس سے تو سے لے کر 1989 میں تک لگاتار 24 سال تک بیچی جاتی رہی اور فارما کمپنیوں کا شڑین تر دیکھئے اسپین میں 1988 میں بین کر دی گئی لیکن 1988 میں بین کے 12 سال بعد تک جاپان جیسے دیش میں فرانس جیسے دیش میں یہ دوا بکتی رہی اور یہ جو فارما کمپنی ہے یہ اتنی طاقتور ہیں کہ یہ ہر دیش کی سرکار کو اپنے سکنجے میں لے لیتی ہیں اب آگے میں آپ کے سامنے ایک اور ایک جمپل لگتا ہوں اسی دوا کیوں اور میں بات کروں تو چین میں سوہانا فارما نے اس کو انجیکشن کے روپ میں 2002 میں لونچ کیا مطلب فرانس میں بند ہو چکی اسپین میں بند ہو چکی جاپان میں بند ہو چکی لیکن پھر بھی فارما کمپنی کا دباؤ دیکھئے کہ ہماری ایک دوا ہے اس سے کوئی مرے تو مرے ہمیں کوئی چنتہ نہیں ہے ہمیں تو اس کو بیچ کر پروفٹ کمانا ہے تو چین کی سوہانا فارمیسی نے اس کو 2002 میں انجیکشن کے روپ میں لونچ کر دیا گیا انجیکشن کے روپ میں لونچ کرنے کے بعد 2010 تک چین میں یہ سب سے زیادہ بٹنے والی دوا بن گئی دو اجار دس میں کےول تین مہینوں میں گیارہ سو کروڑ کی دوا یہ بیچی گئی اس کے بعد چین کی وہ ہے کمپنی جس نے اس دوا کو بنایا وہ بڑی کمپنی بن گئی دو اجار دس میں یہ ہے چین میں دسویں سب سے زیادہ بٹنے والی دوا تھی مطلب جتنے لوگ دوا کھاتے تھے ہر دسویں ویکٹی اس دوا کو جرور کھاتا تھا تو یہ فارما شڑیانتر دیکھئے ایک دوا اسپین میں بین ہے فرانس میں بین ہے بارہ سال بعد جاپان میں بھی بین ہو گیا لیکن چین میں پھر بھی دو اجار چودہ تک دو اجار پندرہ تک یہ کھلے روپ میں بیچی جاتی رہی اب ہم بات کرتے ہیں سامان بخار کی سامان بخار ہوتا ہے تو ہمارا شریر سنکیت دیتا ہے شریر کے اندر ایک یدھ چلتا ہے کہ ہمارے شریر میں کچھ نہ کچھ کوئی فورن میٹریلز ہے کوئی نہ کوئی بہاری وجاتی ہے تب تو ہے اس وجاتی ہے تب تو کو جب ہمارا شریر ہمارے پسینے کے راستے مل کے راستے مطر کے راستے ناک کے راستے مو کے راستے الٹی کے راستے باہر نہیں نکال پاتا تو اس فورن میٹریل کو اس بیکٹیریا کو وائرس کو مارنے کے لیے شریر اپنے تاپمان کو بڑھاتا ہے تاپمان کو بڑھا کر پوری طاقت کے ساتھ ہمارے شریر کی جیونی شکتی روگ کو دوش کو وکار کو بیماری کو بیجیز کو باہر دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے اور ہم الوپیتھی کی بات کریں تو الوپیتھی کہتی ہے کہ یہ جو شریر کے اندر سائرن بجا ہے کی خطرہ ہے اور ہمیں لڑنا ہے اس سائرن کو بند کر دیا جائے اس سائرن کو مٹا دیا جائے تو الوپیتھی کی دوائیں اس بکھار کو کرتین طریقے سے اتارنے کا کام کرتی ہیں سامانے طور پر آپ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم نے بکھار کو کم کرنے کی درد کو کم کرنے کی سوزن کو کم کرنے کی کوئی دوا لی تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا لیکن دی پی رون نام کا ایک سالت ہے میٹا مائی جول کے نام سے بھی جس کو جانا گاتا ہے اس کو درد کے لیے بکھار کے لیے مانا گیا کہ یہ بہت کام کرتا ہے تو 1922 میں چرمنی کی ایک کمپنی نے اس کو پیٹنٹ کروا لیا اور نوالجین کے نام سے اس کی ٹیبلیٹ لونچ کی گئی کب لونچ کی گئی آج سے سو سال پہلے 1922 میں آج دو آجار تیس چل رہا ہے اس کو خوب بیچا گیا روس میں اس کو انلجین کے نام سے بیچا گیا رومانیا میں اس کو الگو کالمن کے نام سے بیچا گیا اسرائیل میں اس کو اپتالجین کے نام سے بیچا گیا پوری دنیا میں اس سالٹ کو ڈی پی رون کو بکھار اور درد کا رامبان علاج بتا کر 1922 سے پرچاریت اور پرساریت کرنا شروع کیا اور یہ نہیں کہا کہ اس کا کوئی سائی ڈی فیکٹ ہے یہ کہا کہ یہ تو بہت اچھی دواء ہے اور اس کو پنساری کی دکان سے بھی بیچا جا سکتا ہے اور دا ٹاؤنٹر بھی بیچا جا سکتا ہے اور کسی وقتی کو یہ دواء کھانے کے لیے کسی ڈوکٹر سے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے وقتی جائے اپنے نزدیک کی دکان پر جا کر پانچ روپے دے دس روپے دے اس میں پچاس پیسے کی ایک روپے کی یہ ٹیبلیٹ لے اور بخار اور سردر رہ تو کھا لے اور کھا کر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اب یہ سامانہ بخار کی دواء کتنی ہانی کر سکتی ہے اس کا سب سے بڑا ایکجامپل یہ سالٹ ہے اینل جین کے نام سے بھارت میں خوب بیچی جاتی تھی ابھی دو اجار پندرہ میں بھارت میں اس کو بین کیا گیا تھا انیس سو بائیس سے لگاتاری پوری دنیا میں یہ بیچی جاتی رہی اور جب پوری دنیا میں اس کو بیچا گیا تو بھارت میں تو کیونکہ بھارت میں تو آبادی بہت زیادہ ہے کوئی ریسرچ نہیں کوئی سٹڈی نہیں بخار کی کسی نے گولی کھائی اور اس کو کوئی گمبیر بیماری ہو بھی گئی تو کوئی لنک کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے دوسرے دیشوں میں یوروپ کے دیشوں میں یہ پایا گیا کہ یہ دواء اگرونائلو سائٹوسیس نام کا یہ بیماری پیدا کرنے کا کام کرتی ہے WBC کم کرنے کا کام کرتی ہے اور ساتھ یہ پایا گیا کہ یہ دواء ہرٹ اور کڈنی کے اوپر بھی دش پربھاو ڈالتی ہے کڈنی اور ہرٹ کے لیے یہ جہر کا کام کرتی ہے توکسک ایفیکٹ کرتی ہے تو ڈیپی رون کو سویڈن میں 1974 میں بہن کر دیا گیا سویڈن ایک چھوٹا سا دیش ہے لیکن بہت دیشوں میں اوپر والے جو دس وکسد دیش ہیں اس میں سویڈن کا نام آتا ہے 1977 میں جب امریکہ کو پتا لگا کافی سارے کیسز آئے تو امریکہ میں اس کو بہن کر دیا گیا بھارت میں اس کو 2013 میں بہن کر دیا گیا پاکستان میں 2006 میں بہن کر دیا گیا براجیل میں یہ دواء 2016 تک بٹی رہی اور کتنی بٹی رہی کہ 488,000 کلو دواء براجیل کے لوگ 2016 میں کھا گئے 2018 میں اسپین میں یہ دواء جب کافی لوگ مارے گئے اور مارے گئے تو لوگوں نے جب ویگینکوں نے پتا لگانے کی کوشش کی کہ لوگوں کی ڈیتھ کیوں ہوئی تو یہ پتا لگا کہ یہ جو بخار کی اور درد کی دواء کھاتے ہیں چھوٹی سی ٹیبلیٹ 500 میلی گرام کی مطلب آدھے گرام کی ٹیبلیٹ یدی کوئی وقتی کھاتا ہے تو اس کو یہ کمبھیر بیماری ہو سکتی ہے تو اسپین میں جب لوگوں کی موت ہوئی اور موت ہونے کے بعد جب پتا لگا کہ یہ جو انلجین نوولجین ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے لوگ مارے گئے ہیں تو اس کے اوپر اسپین میں بھی 2018 میں بین لگایا گیا یہ ایک ایک جامپل ہے کہ کیسے سو سالوں تک ایک ایلوپیتھی کی دواء جس کے گمبھیر نقصان ہے وہ بینا کسی روک ٹوک کے پوری دنیا میں بیچی جا سکتی ہے اسے بڑا ادھارن ہے کہ سو سالوں تک ایک جھوٹ پرچارت پرسارت کیا جا سکتا ہے سو سالوں تک فارما کمپنی آپ کو مارنے کے لیے جہر بیچ سکتی ہیں آپ کو جہر کھلا سکتی ہیں اور اس جہر کے اوپر پرمانک طریقے سے یہ لکھ سکتی ہیں کہ یہ تو دواء ہے دواء کو جہر بنا کر بیچنے کا کام کیول فارما مافیا کر سکتا ہے آگے بخار اور سوجن کے لیے جو اگرانولو سائٹوسیس کا کارڈ بنی 1884 میں آج سے لگ بگ سو سال پہلے 1884 میں ایمینو فیناجول کے نام سے ایک سالٹ کو کھو جا گیا یہ پتہ لگایا گیا کہ یہ سالٹ کو لیا گیا تو بخار اور سوجن کو کم کرنے کا کام کرتا ہے ایمینو فیناجول کو جب 1884 میں فریڈرک سٹولیز اور لڈوڈویگ نار نے اس کو جب کھو جا تو 1897 میں اس کو جرمنی کی ایک کمپنی نے پائرامائیڈون کے نام سے ایک انلجین نوالجین جیسی ٹیبلیٹ کے روپ میں کہ یہ بخار کم کرنے کا کام کرتی ہے سوجن کم کرنے کا کام کرتی ہے درد کو دور کرنے کا کام کرتی ہے اس کو بیچنا شروع کیا اور کہ جرمنی میں نہیں بھی کیے پوری دنیا میں اس کو بیچنا شروع کیا کہ بخار کی یہ رامبان دوا ہے جیسے انلجین اور رامبان جین کو بیچا گیا تو سوہ سو سالوں تک یہ دوا بکتی رہی 1999 میں جب یہ ایمینو فیناجون کی الگ الگ برینڈ نام سے جو پوری دنیا میں بیچے گئے جب اس کے بارے میں یہ پتہ لگا کہ یہ ایمینو فیناجون تو لوگوں کے شریر میں ایگرونیلو سائٹوسس جیسی گمبیر بیماری پیدا کرنے کا کارن بنتی ہے تو سب سے پہلے 1999 میں FDA نے اس کے اوپر بین لگایا لیکن FDA کے بین لگانے سے پہلے بھی 115 سالوں تک بخار کے نام پر یہ گمبیر سائیڈ ایفیکٹ والی دوا بکتی رہی مطلب میں اس کو یوں کہوں کہ فارما مافیا کے شڑی انتر سے دوا کے نام پر جہر بکتا رہے تو کوئی اتی شکتی نہیں ہوئی تو سب سے پہلے 1999 میں FDA نے امریکہ میں اس کے اوپر بین لگایا اس کے بعد فرانس نے تھائی لینڈ نے بھارت نے جاپان نے اس کے اوپر بین لگایا لیکن آج بھی کچھ ایسے دیش ہیں افریقہ کے یا دوسرے جہاں پر یہ فارما مافیا لوگوں کو گینی پگ سمجھتے ہوئے ان کے اوپر ٹیسٹنگ ٹرائل کرتے ہوئے ان کے اوپر پریوب کرتے ہوئے ان سے لاب کماتے ہوئے ایسی ہانی کارک دوائیں بیچنے کا کام کرتے ہیں اب اگر میں اور آگے چلوں اور آگے کی میں بات کروں تو ایسی ایک نہیں ہجاروں لاکھوں دوائیں ہیں جو پہلے بنائی جا چکی سو سال تک تیس سال تک بیس سال تک دس سال تک یہ کہہ کر بیچی جاتی رہی کہ اس کے تو بہت فائدے ہیں اس کے کسی پرکار کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہم نے تو اس کا ٹرائل کر لیا اور کمال کی بات دیکھئے ایک دوائی کا ٹرائل یہ دی امریکہ میں ہوتا ہے سو دو سو آدمیوں کے اوپر تو اس دوائے کے تاتکالک پرینام کو ہی سب کچھ مان کر پوری دنیا کے آٹھ سو کروڑ لوگوں کے اوپر وہ پرینام تھوپ دیے جاتے ہیں لیکن جب سائیڈ ایفیکٹ کی بات آتی ہے تو سائیڈ ایفیکٹ اگر امریکہ میں ہوں تو فارما کمپنی کہتی ہے کہ امریکہ میں سائیڈ ایفیکٹ ہوئے ہیں اسپین میں تو نہیں ہوئے نا جاپان میں تو نہیں ہوئے نا جرمنی میں تو نہیں ہوئے نا تو سائیڈ ایفیکٹ کی جب بات ہوتی ہے تو اس کو پوری دنیا میں پورے دیش میں سویکار نہیں کیا جاتا تو بڑا شڑی انتر چل رہا ہے فارما لوگی کا ایلوپیتھی کی جو دوائے ہم کھاتے ہیں وہ چھوٹی سی دوائے آپ یہ مت سوچئے کہ چھوٹی سی دوائے کوئی نقصان نہیں کرے گی ہمارے پشاب کے راستے ہمارے منمتر کے راستے نکل جائے گی اور اس کو سب کھاتے ہیں تو میں بھی کھا دوں دیکھیں یہ فارما لوگی کا شڑی انتر ہے فارما لوگی کی ایلوپیتھی کی دوائے جو آج لانچ ہوئی ہے وہ دس سال میں بیس سال میں پانچ سال میں پچاس سال میں سو سال میں سوا سو سال میں اس کے اوپر بدلہ آواتا ہے یہ جو خون کے اندر ربی سی کے اندر نیوٹروفل کی کمی ہوتی ہے ایسی بیماریوں کا تو پتہ بھی سامانہ طور پر بہت ادھک نقصان ہونے کے بعد لگتا ہے اس لئے ایلوپیتھی کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی دوائے آپ کھائیں تو چنتن جرور کریں سوچے جرور کی کیا اس دوائے کے بنا بھی آپ کا کام کر چل سکتا ہے ایلوپیتھی کی دوا کا سائنس سو سال دو سو سال تین سو سال پرانا ہے یہ دوائیں دس سال بیس سال دی جاتی ہیں فارما کمپنیاں اپنا لاب اٹھاتی ہیں فارما کمپنیاں لاب اٹھانے کے بعد جب تک ان کی آنیوں کا پتہ لگتا ہے تو تب تک لاکھوں لوگوں کی جان جا چکی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے نقصان ہوا تو جو سرکاروں کی جتنی ایجنسیاں ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایک چیتاونی پتر جاری کر دیتے ہیں اور وہ جو لیبل جس میں بہت باریک اکشروں میں پچاسوں لائن لکھی ہوئی ہیں اس میں ایک لائن اور جور جاتی ہے کہ اس دوا سے ہرٹ کو لیور کو کڈنی کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ مر سکتے ہیں جس کو آپ کبھی پڑھتے نہیں آپ کیمس کے اوپر ڈوکٹر کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف میں یہ دی ایوروید کی بات کروں تو ایوروید اتنا پرانا ہے اتنا شاشوت ہے کہ ایوروید کے ترفلا کے ایوروید کی کسی بھسن کے ایوروید کی کسی اوشدھی کے گھن جو آج سے ایک ارب چھانوے کروڑ آٹھ لاک ترے پن اجار ایک سو اکیس ورش پور مہرشی چرک ششت نے لکھے وہ آج بھی ایسے ہی ہیں اس کو آدھونک وشو بھی یہ مانتا ہے کہ کم سے کم تین اجار سال پرانی تو ہیں تو تین اجار سالوں سے مہرشی چرک ششت نے جو لکھا جو ایوروید میں ہیں اس میں کومہ اور پھل سٹوپ کو بھی بدلنے کے اوشکتہ نہیں پڑی جو لاب آولا کے الویرہ کے میتھی کے حلدی کے ایک اجار سال پہلے تھے وہ آج بھی ہیں اور اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ جو دوائیں ہیں یہ تو نردھارت ماترہ میں سائیڈ ایفیکٹ کرتے ہیں ایوروید کی کوئی چیز آپ ماترہ سے کئی گناہ زیادہ بھی آپ نے آولا کھا لیا الویرہ کھا لیا تو پرکارتی نے ہمیں وہ ایسے لپیٹ کر دی ہے کہ وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں کرتی تو اس لئے الوپیتھی کی کوئی بھی دوائے آپ کھائیں تو ساؤدھان جرور رہیں آج کے لئے اتنا ہی جائے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کیجئے